بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام على رسوله الكریم وعلى ایلیه وصحبه اجمعین رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے چاروں جمعوں کے فرض ہونے میں فضیلت میں کوئی فرق نہیں جیسے پہلا جمعہ فرض ایسی آخری جمعہ فرض جو پہلے جمعہ کا عجر ہے وہی آخری کا ہے لیکن چونکہ اس کے بعد رمضان کا اختیام ہوتا ہے جمعہ آگے شوال میں چلا جاتا ہے تو ماشاءاللہ لوگ اس کا زیادہ احتمام کرتے ہیں شوق سے تشریف لاتے ہیں فرض ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نمازیں بھی بڑھ جاتے ہیں روزہ رکھنے والی بھی ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والی بھی ہوتے ہیں ذکر کرنے والی بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ رشوت نہیں لیتے کہ رمضان آگیا ہے بہت سے لوگ ملاوٹ نہیں کرتے رمضان آگیا ہے جو ہی رمضان جاتا ہے تو پھر وہ رشوت بھی حلال ہو جاتی ہے ملاوٹ بھی حلال ہو جاتی ہے جھوٹ بھی حلال ہو جاتا ہے اور نماز حرام ہو جاتی ہے پانچ وقت نماز پڑھتے 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 جو ہی عید کا چاند نظر آیا نماز چھوڑتے سارا سال نماز نہیں پڑھتے سارا مہینہ قرآن پڑھتے ہیں جو ہی آخری رات ہوتی ہے چاند نظر آتا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بھائیو میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں نماز اس امت کی پہچان ہے اور میرے نبی نے فرمایا جوئلت قررت عینی فی الصلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے بلال آزان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ آزان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ آزان کی آواز سن کے اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ گھر میں ہوتے تھے خوش باش باتیں فہو رہی ہیں جو ہی آزان کی آواز آتی آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں تو میرے بھائیو ایک بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے یہیں اسی عائشہ مسجد میں میں کافی عرصے کے بعد میرے توب اکثر سفر ہوتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو بالکل ساری مسجد بھری ہوئی تھی اور تھوڑی سی میں نے ترغیب دی تو اللہ کے فضل سے سارے بیس ترابی پڑھ کے گئے لیکن اب جب رمضان جائے گا تو ساتھ ہی نماز بھی چلی جائے گی اور میرے رب نے جتنا زور نماز پہ لگایا ہے اور کسی عبادت میں عبادات میں اور کسی پر اتنا زور نہیں لگایا اقیم السلا وآت الزکا نماز اور زکاة نماز جسم کے عبادت زکاة مال کے عبادت نماز اللہ کا حق اور زکاة اللہ کے بندوں کا حق ہے وہ بھی اللہ کے عمر اور حقوق میں سے قرآن میں دس طفع اکٹھا اللہ لے کر آئیں اقیم السلا وآت الزکا اقیم السلا وآت الزکا یہ نو دفع تو ہے اقیم السلا وآت الزکا اور دسویں دفع ہے اقیمنا السلا وآتینا الزکا عورتوں سے خطاب کہ تم مستورات بھی نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یہ دو فرائض اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک بریکٹ میں دس طفع قرآن میں ذکر فرمائے ہیں اور ویسے کوئی سات سو دفع نماز کا ذکر آتا ہے مختلف سیغوں کے ساتھ قومو للہ قانتین یہاں نماز کا لفظ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہاں نماز ہی مراد ہے ورکعو مار راکعین لفظ صلاة نہیں ہے لیکن نماز ہی مراد ہے وسجد یہ نماز ہی مراد ہے تو الخاشعین والخاشعات القانتین والقانتات یہاں بھی نماز ہی مراد ہے تتجاف جنوبہ من المضاج اعیدون ربهم خوفم وطمع یہاں بھی نماز ہی مراد ہے تو لفظ صلاة الصلاة یہ تو کوئی ستاسٹھ دفع قرآن میں آیا ہے لیکن نماز کا تذکرہ سراحتاً اشارتاً ہر آدمی اپنے اندر کی بات کہہ کے جاتا ہے اور اپنی ساری محنت کا خول آس میرے والی صاحب میری گود میں انتقال ہوا تو چند باتیں انہوں نے فرمائی جو ان کی زندگی کا نچوڑ تھی تو جو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نقش ہو گئیں لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں بعد میں بھول نہ جاؤں وہ نقش ہو گئیں کہ جاتا ہوا آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا وہ ہمدردی کے ساتھ کہتا ہے اور اپنی آخری درجے کی ہمدردی اس کے اندر ہوتی اس لئے نصیحت اور وسیحت وسیحت مرنے حالانکہ وہ بھی نصیحت ہوتی ہے مرنے والا وسیحت اور زندہ نصیحت دونوں ایک چیز ہیں لیکن جو درد اور جو خلوص مرنے والے کے دل میں ہوتا ہے وہ زندہ کے دل میں نہیں ہوتا آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آج آخری دن ہے بارہ ربیو الاول ہے سات جون ہے گیارہ ہجری ہے چھ سو تیتیس عیسوی ہے گرم دوپہر ہے جون کی اور جبریل آکے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا آجائے آپ کی اجازت سے اندر آئے اور آکر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج تک کسی سے پوچھ کے اندر نہیں آیا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تھا پن پوچھے نہ جانا اور اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں لے آنا رہنا چاہیں چھوڑ کے واپس آ جانا عشمہ شیطہ میرا حبیب جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے ہاں ایک ضرور ہے فَإِنَّكَ مَيِّت موت آپ کو آئے گی اس سے صرف آپ کا اللہ پاک ہے باقی سب کے لئے موت ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُنْ إِلَّا وَجْهِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ موت سب کو آتی ہے صرف اللہ پاک ہے اس سے تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لوگے کہا جی نکال لو پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تم کیا کہتے ہیں جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا آپ پہلے واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے مجھے میرے رب کے عزت کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج پاکستان بندر خنزیروں سے براہ ہوت آج عرب کے دیس عجم کے دیس ہم سب کوئی کوئی انسان نظر آتا ورنہ ہماری اللہ سے کیا رشتے داری اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری بیچ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے ایسے عذابوں کو روک دیا ایک مچھلی کھائی تھی بنو اسرائیل نے اور اللہ تعالی نے بندر بنا دیا اس علیہ السلام کے موجزے کو دیکھ کر انکار کیا اللہ نے خنزیر بنا دیا شراب کے اڑے چلانا زنا کے اڑے چلانا جوے کے اڑے چلانا نہ حق قتل کرنا ماں باپ پی نافرمانی کرنا شادی کے باوجود زنا کرنا اور جوہ کھیلنا اور جھوٹ بولنا اور ملاوٹ کرنا اور کھوٹ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اور حرہ بھیری کرنا یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے کروڑوں گناہ بڑے ہیں اس کملی والے پر درود پڑو جو جاتے ہوئے اولاد کو یاد نہیں کیا آپ کو یاد کیا کھو مالک فرمائے میری امت کے ساتھ کیا کروڑ اور یہ کہتے ہیں حسن حسین کے ساتھ کیا کروڑ جن کو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑ پر آئے ایک کسر کٹ کے نیزے پر چھوڑ رہا ہے میری اولاد کے ساتھ کیا کروڑ جن کو سر بازار میں ننگ کے سر دیکھ رہا ہوں ان کے لئے سوال اٹھاتے ہیں ان کے لئے کیوں نہیں اٹھایا ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے تو ملک الموت کھڑے رہے جبریل واپس آئے اور پیغام لائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق العالی یا اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بولا لے تو جب آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو گیا جبریل بولے یا رسول اللہ میرا بھی آخری دن ہے آج کے بعد میں کبھی لوٹ کے دھردی پہ نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ یعنی آدم علیہ السلام سے وحی کا جو سلسلہ چلا وہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا دجال ہوگا قذاب ہوگا آپ آخری ہیں آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ آخری ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی تو اس وقت دو وسیعتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں دو وسیعتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں کیا السلا وما ملکت ایمانہن سارے دین کو ہم تقسیم کرتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد یہ عام ہماری ٹرم ہے حقوق اللہ حقوق العباد سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کیا السلا حقوق اللہ نماز نہ شوڑنا حقوق العباد وما ملکت ایمانکم میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا جو کمزور طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے غلام طبقہ ہے نوکر طبقہ ہے مردیں یا عورت ہیں ان پر رحم کرنا ان دو لفظوں کو آپ دورا کر گویا پورے تیس سپارے قرآن اور تقریباً دس لاکھ احادیث ہیں ان سب کا خلاصہ آپ دو لفظوں میں فرما رہے تھے میری امت نماز نہ شوڑنا نماز نہ شوڑنا میری امت میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا جو تمہارے ملازم تمہارے نوکر تمہارے غلام تمہارے کارندے تمہارے کار کون تمہارے مزدور ان پر رحم کرنا رحم کرنا میرے بھائیو سو میں دس ویسد تو نمازی ہیں لیکن سو میں ایک بھی نہیں جو مزدور پر رحم کرتا سو میں پندرہ بیس بھی نمازی مل جاتے ہیں لیکن سو میں ایک ایسا نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ محبت سے بولے نرمی سے بولے شفقت سے بولے اس کی کمی سے درگزر کرے اس کی کوتاہی سے درگزر کرے نوکروں کے لئے طبیعتوں میں فرعانیت ہے لیکن سو میں دس پندرہ نمازی مل جاتے ہیں نوے فی صدنے آج اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا ہوا ہے